اسلام علیکم ڈیئر سٹیڈنٹس فور کلاس نائنٹ یونٹ نمبر سکس ہے کائٹس ویشن اینڈ پاکستان اس کے والے سے آپ نے دھیان رکھنا ہے اور یہ اس کے پسٹر پول اس کے ورڈس میننگ آپ دھیان میں رکھیں تاکہ جب ٹرانسلیشن کا میں تھوڑا سا آئیڈیا کو دوں گا سمری کے شکل میں تو آپ کو لیسن بھی کلیر ہو جائے کچھ ورڈس میننگ یہ ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں جو بھی اس کے کلیر ہو جائے تاکہ آپ کو لیسن ایزیلی سمجھ سکیں ری فارم پہلا لفظ ہے ری فارم کا مطلب ہوتا ہے اصلاح کرنا ٹھیک کرنا کسی چیز کو ڈائنیمک کہتے ہیں متحرک موٹو کوئی مقصد ہونا کوئی نعرہ ہونا کوئی سلوگن بنا دینا کوئی بہت ہی خاص قسم کا پیغام ہونا موٹو سے کہہ دیتے ہیں مختلف میننگز میں پرنسپل اصول کو کہتے ہیں پیوٹ اسے پڑھتے ہیں پیوٹ جسے محبر کہتے ہیں چیلنجز چیلنجز مشکل کام ٹارگٹ سپریٹ کا مطلب ہے علیدہ علیدہ ہونا علیدہ یہ لیسن کے اندر جا بجا آتے رہتے ہیں تاکہ آپ اس کو کلیر کرسکیں نیکسٹ ورڈ ہے مورال اسے مورال پڑھتے ہیں ناٹ موریل مورال ہے یہ لفظ جس کا مطلب ہونا بہت صلاحیت ہونا حوصلہ ہونا فنڈیمنٹل میں نے بنیادی ایمرجنگ میں نے ظاہر ہونا سامنے آنا نیومرس لا قداد سٹرلنگ کوئی کوالٹی ویسے بریٹش پاؤنڈ کو بھی کہتے ہیں لیکن کوالٹی کو بھی کہتے ہیں بہت اہم کوالٹی ہونا یونیٹی اتحاد لیڈرشپ رہنمائی کو کہہ دیتے ہیں لیڈر سے منسلک ہے یہ لفظ تو لیڈرشپ کوڈ کہتے ہیں ذابطہ کو ذابطہ مینز کوئی آپ کا بہت ہی خاص اصول زندگی کے بارے میں کسی کام کے بارے میں رولز اینڈ ریگولیشنز کے بارے میں اسے کوڈ کہتے ہیں ذابطہ اردو میں یاد رکھیں آپ کولیکٹیبلی کہتے ہیں اجتماعی طور پر یعنی سب مل کر انڈویجولی کہتے ہیں انکرادی طور پر یہ لفظ آپ یاد رکھیں تاکہ جب بھی آپ اس کے ورڈس کو ریڈنگ کرنے لگیں تو آپ ایزی لی کر سکیں یہ یہ ایک 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 لیڈرشپ 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 سب مل کرنے لیڈرشپ ایک سب مل کرنے لیڈرشپ 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 ٹاسکا مطلب ہوتا ہے کوئی کام اہم کام کوئی امپورٹنٹ کام اس کی سنس میں یہ آجاتا ہے انارمیٹی کو کہیں گے آپ کسرت ہونا کسی چیز کی کسرت سب کونٹیننٹ برزغیر کو کہتے ہیں افرم جیسے کہتے ہیں اس کو مصبت ہونا کسی چیز میں یس کہنا ہاں کہنا سب پوزیٹیو یعنی مائنڈ ڈیڈ نیس شو کر دینا اس سنس میں ڈی سٹنکٹف میں نے امتیازی نمائیہ ہونا سیبلائزیشن میں نے تہذیب ڈیٹرمنیشن میں نے ارادہ قوت ارادہ پکہ ارادہ سٹی میں نے قائم رہنے بھی ہوتا ہے قیام کرنا بھی ہوتا ہے یہاں قائم رہنے کی سنس میں ہے آئیڈنٹی کا مطلب ہوگا شناخت آؤٹ لک نکتہ نظر ہوتا ہے کسی شخص کا نکتہ نظر کیا ہے یعنی اس کا کیا خیال ہے اسے آؤٹ لک کہہ دیتے ہیں انڈیپینڈنٹ آزاد مرچ میں نے مکس ہو جانا بھی کہتے ہیں آپس میں مل جانا اٹیمٹ میں نے کوشش پولیٹیکل کا مطلب ہے سیاسی پولیٹیکل دسکشن پولیٹیکل شوز پولیٹیکل دیبیت کچھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ایم کا مطلب ہے مکسد سٹرگل کا مطلب ہے کوشش اور سپیریٹ کا مطلب ہے جزبہ بہت سارے آل بھی ورڈس ہیں لیکن بہت سارے بہت سارے ورڈس سارے ورڈس پولیٹیکل کا مسئلہ پولیٹیکل کا مسئلہ وہ آپ ایزیلی ٹیکل کر سکیں اوکے ڈیئر سٹوڈنٹس نیکسٹ آپ کو اس کی ٹرانسلیشن کی طرف سے ہم مختصر سی ایک ریویو دیکھتے ہیں پیرگراف نمبر ون کے اندر بیان کیا جا رہا ہے اسی لیسن کے بارے میں تصور پاکستان ویشن قائد ویشن پاکستان یونیت نمبر سکس قائد ویشن پاکستان اس کا یہ ٹرانسلیشن ریویو ہے آپ اسے دھیان میں رکھیں سنے سے پیرگراف نمبر ون میں بیان کیا اوکاید اعظم جو ایک ٹور تھا جو انہوں نے ٹور کیا تھا ورل وائٹ تو اس کے بارے میں کنٹری وائٹ اس کے حساب سے انہوں نے بیان کیا ہے انہوں نے مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے ایک سرکاری یعنی ان کے بہت سارے ٹور تھے جس پہ وہ گئے اور انہوں نے لوگوں کو ذہن ان کا بنایا کہ ایک ملک ہونا چاہیے سیپرٹ ہوم لینڈ ہے جس کے لیے ان کو بہت پختہ ارادہ رکھتے ہیں اس چیز اور بہت اچھی اس کی مالک ہیں جسے جہاں سٹرلنگ میٹیریل کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے تو انہوں نے ساری اسلام کے بارے میں اور پاکستان کی اہمیت کے بارے میں اس پیرگراف نمبر ون میں بسکرائب کیا ہے اور انٹ پہ یہ بھی بچانے کی خاطر اور یہ بھی اکثر اسی پیرگراف کے اندر بتایا ہوا ہے کہ اپنے جو فرائز ہیں اور اس پہ آپ ادا کرنا ہے اور پختہ یقین رکھنا ہے اپنے وطن پاکستان پر اور یہ قائم ہونے کے لئے ہی بنا ہے یہ پہلے سٹے یہ قائم ہون رہنے کے لئے ہی بنا ہے یہ پہلا نمبر بان پیرگراف ہے اس کے اندر اس طرح آئیڈیا ہے آپ دہان میں رکھیں جب پڑھ اچھا کردار ادا کر سکیں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے ایک عام شخص کے سوچ کو بھی کلئر کیا اور پاکستان کے واضح بارے میں واضح بتایا کہ ایک عام انسان بھی اس آئیڈیا کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے پیرگراف نمبر دو کے اندر یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں مزید انہوں نے کنٹینی رکھا اس چیز کو اور بتایا ہے کہ ہم تو ایک قوم ہیں اور وہ اس کا اظہار بھی بڑے پختگی سے انہوں نے کیا پاکستان بننے سے پہلے اس کا اظہار بھی اچھا خاصہ کرتے رہے مقلب تکبیروں میں کیونکہ وہ بتاتے تھے پاکستان کی سرزمین ہے اس کی کلچر ہے یعنی سکابت ہے اس کی تہذیب ہے اس کی لینگویج ہے اور اس کا ایک اپنا عدب ہے اس کے فن ہے اس کی فن تعمیر ہے اس کے نیم اور اس کا نام رکھنے کا جو سلسلہ ہے نومن کلیچر جیسے کہتے ہیں نام رکھنے کا جو رواج ہے اس کا اپنا جو اقدار ہیں اور اس کا تناسب ہے اور جو اس کے قوانین ہیں یہ سارے الفاظ یہاں وہ بیان کرتے رہے وہ سارے کے سارے وہ بالکل مختلف ہیں باقی اقوام سے اور قصہ مختصر کہ انہوں نے زندگی کا یہ بھی بتایا کہ پاکستان اور اسلام زندگی کے بارے میں بہت واضح نظریہ رکھتے ہیں یہ آخری ورڈز تھے پیرگراف نمبر ٹو کے پیرگراف نمبر ٹی میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ایک آئیڈیالوجی اور پاکستان کا بتایا ہے کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے کلیر بات کی کہ یہ بالکل ایک واضح حقیقت ہے کہ پاکستان جو ہے ایک علیتہ ایک ریاست ہے اور ایک ایسی سرزمین ہے جو بنیادی حق ہے حاصل کرنے کے لئے جیسے کہ مسلمان جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نیشن ہیں تو اس کے حوالے سے انہوں نے اس کو بات کی ہے اور ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ یہ اپنی سرزمین کو حاصل کریں اگلے پیرگراف میں جب ہم فوکس کرتے ہیں تو اس طرح کی بات ہے یہ سارا پیرگراف نمبر 3 کو ڈسکرائب کر رہے تھے کہ اگر کسی نے کوشش کی اس قومی اور سیاسی شناخت کو مصخ کرنے کی مرج کرنے کی تو کیا ہوگا بہت سختی سے اس کی مضاحمت کی جائے گی اس کو روکا جائے گا پیرگراف نمبر 4 اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک عام شخص ہوتا ہے وہ بہت پختہ یقین اور عقیدہ رکھتا ہے اور اس کا بھی اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ جو پاکستان کی اُبرتی ہوئی سٹیٹ ہے ریاست ہے اس کا جو بنیادی جو بنیاد ہے وہ اسلامی اصولوں پر رکھی گئی ہے اور پوری سوسائٹی اس کی اسی پر بیس کرتی ہے اور عید کے دن ایک میسج میں جو 1945 میں انہوں نے دیا تھا انہوں نے یہی بتایا تھا کہ ایک اسلام کا جو ایک مختلف ذابطہ حیات ہے وہ مسلم معاشرے کے معاشرے کے لئے ایک بہت اہم ہے اور زندگی کا جو ہر شعبہ ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی collectively and individually یہ سارا انہوں نے description دی تھی paragraph نمبر 5 میں انہوں نے بتایا تھا today the قائد پاکستان is facing numerous challenges آج یہ ایک 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 پرگراف ہے ہٹ کے ہزرہ ان کے کال سے یعنی explanation ہے اس lesson کی کہ آج ہم قائد کا پاکستان ہے وہ بہت ساری مشکلات کا شکار ہے تو اس پرگراف کے اندر بھی اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم اپنے مقصد کو ہمیں نہیں بولنا چاہیے اور ہمیں اپنی رہنمائی میں قائد عظم کی آگے بڑھتے چلے جانا چاہیے اور یہی reason کہ جب تک ان کے call پر عمل نہیں کریں گے جیسا کہ انہوں نے faith unity اور discipline کا ایک motto ہمیں یہ جو ہمیں ایک اصول دیا تھا قائد عظم نے اس کو یاد رکھ کر ہم آج بھی جو درپیش مسائل ہیں پاکستان میں اس کو فیس کر سکتے ہیں بڑے آرام سے اور انہوں نے نوجوانوں سے بھی یہی کہا تھا کہ it is now up to you to work work and work نوجوانوں کی اب ذمہداری ہے کہ وہ کام کام اور صرف کام کرتے رہیں and we are bound to succeed تو پھر کیا ہوگا پھر کامیابی جو ہے وہ ہمارے نصیب میں لکھی جائے گی we are bound to succeed یعنی ہمیں بس کامیابی ہی نصیب ہوگی bound to یا force ایک زور دے کر کہا جا رہا ہے اسے بار بار سنیں تاکہ یہ clear ہو جائے اور آپ کو question answer میں آسانی ہو جائے see you later